نمسکار دوستو ہندی نیجے فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں کسانوں کی جو دینی حالت ہے اس کا کاران کیا ہے اکھر دیش کا کسان دیش کے اندر اتنی اعتمتیائیں کیوں کر رہا ہے سوسائٹ کیوں کر رہا ہے اس کا کاران کیا ہے اور اس کا سما دھان کیا ہے آئیے دوستو سمجھتے ہیں پوری چیز کو ڈیٹیل میں دراصل دیش کے پردھان منتری پور پردھان منتری لال بہدور ساستری جی نے ایک سلوگن دیا تھا ایک نعرہ لگایا تھا جے جوان جے کسان لیکن دوستو جوانوں کی بھی زیادہ جے نہیں ہوئے اور کسانوں کی تو بلکل بھی جے نہیں ہے دیش کے اندر اب یہ اگر جو موجودہ حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ لیے کہ جب دیش آجاد ہوا تھا اس وقت بھارت کے پاس کھانے کے لیے اناج پریابت ماترہ میں نہیں تھا لیکن دیش کے کسانوں نے ہی کچھ ایسا کر دکھایا کہ آج کے ٹائم پہ ہمارے پاس اناج سرپلس میں ہے مطلب آج ہم کھانے کے لیے پریسان نہیں ہے کسی دوسرے دیش پہ ڈیپینڈ نہیں ہے بلکہ آج ہم اپنے اناج کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن ایسے کیا کاران ہے کہ ہم دیش میں اناج زیادہ ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کسان سوسائٹ کے لیے مجبور ہے اس کے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں اس کی سہیں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہیں آئیے دوستو سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو دوستو اگر ہم انسی آر بھی کا ڈاٹا اگر اٹھا کر دیکھیں تو سال دو ہزار بائیس میں یہ سمجھ لیے گی پانچ ہزار ستائیس کسانوں نے ہاتھ متیا کری ہے اور ان کے ساتھ جو لیبرز ہوتے ہیں جو ایگری کلچر میں سہایک ہوتے ہیں وہ قریب چھے ہزار تیراسی لوگوں نے سوسائٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دو ہزار اکیس کی بات کریں تو پانچ ہیار تین سو اٹھارہ کسانوں نے آت متیا کری ہے اور ان کے ساتھ جو لیبر رہتے ہیں ان کی اگر بات کریں تو پانچ ہیار پانچ سو تریسٹ اگری کلچر جو لیبرر ہیں انہوں نے سوسائٹ کیا ہے اور یہ اگر ہم بات کریں دو ہزار تئیس کی تو دوستو ایک سو چوون فارمار اور لیبر ملا کر کے ڈیلی سوسائٹ کرتے ہیں ڈیلی مطلب ایک سو چوون سوچے کتنا بڑا نمبر ہے تو دوستو آخر وہ کیا کاران ہے جس کی وجہ سے یہ سوسائٹ ہوتے چلی جا رہی ہے آئیے دوستو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کیا سمجھتے ہیں دراصل دوستو اگر ہم بات کریں بھارت میں کسانوں کی تو بھارت میں جو میجورٹی کسان ہے وہ مارجنل کسان ہے یعنی کہ وہ کسان جس کے پاس دو ہیکٹیئر سے کم جمین ہے ان کی سنکھیا بھارت میں قریب ایٹی نائنٹی پرشنٹ کی ہے مطلب یہ سمجھ لیے کہ دیش میں بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو مارجنل کسانوں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم نیشنل سروے نیشنل سیمپل سروے آفیس اور مینسٹری آف سٹیڈکس اینڈ پروگرام ایمپلیمنٹیشن نے ایک سروے کر آیا تھا اس میں یہ پتا لگا تھا کہ جو مارجنل کسان ہے وہ دیش کے اندر ایٹی نائنٹ پوائنٹ فور پرسنٹ ہے یہ سوچئے دوستو کتنا بڑا نمبر ہے اب بات یہ ہے کہ دیش کے اندر اتنے زیادہ مارجنل کسان کیوں ہیں مطلب دیش کے اندر جو کسان ہے ان کے پاس اتنی کم جمین آکر ہے کیوں تو اس کی اگر ہم بات کریں تو کاران ہے لینڈ فرگمنٹیشن کا یعنی کی جو جمین ہے اس کا بٹوارہ ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں ادھاران سے تو اگر کوئی پیرنٹ ہے اور ان کے پاس دس ہیکٹیئر کی جمین ہے اور ان کے دو بچے ہیں تو یہ جمین جب دونوں بچوں میں بٹے گی تو پانچ پانچ ہیکٹیئر کی ہو جائے گی ایسے ہی اگر ہم بٹوارہ کرتے چلے جائیں گے جمین کا تو بہت کم جمین ایک ٹائم پہ لوگوں کے پاس آئے گی تو اگر ہم آج کی بات کریں تو ابھی جو لوگوں کے پاس جمین ہے پوائنٹ ٹو ہیکٹیئر لینڈ ہے پر پرسن دیش کے اندر آج کے ٹائم پہ پوائنٹ ٹو ہیکٹیئر سوچیے کتنی کم جمین ہے اب اگر ہم ایگری کلچر سینسیس کی بات کریں تو انیس سو ستر میں قریب ستر ملین فارمز ہے جبکہ دوہزار پندرہ میں یہ فارمرز ایک سو پہتالیس ملین ہو گئے یعنی کہ کسان تو بہت بڑی ماترہ میں بڑھ گیا لیکن جب کسان بڑھا تو آبیس سی بات ہے لینڈ کم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ لینڈ تو نہیں بڑھے گی اس میں بھی اگر ہم بات کریں یوپی بیہار ویسٹ بینگول یہاں پر اسمال لینڈ کا ایسو سب سے زیادہ ہے یہاں پر اگر ایوریج لینڈ سائز کی بات کریں تو بہت زیادہ کم ہے تو دوستو لینڈ فرگمنٹیشن سے ایگری کلچر کی جو پرڈکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب آپ یہ سمجھ لیے کہ اس کی جو ایکنومک اپورچنٹیز ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے چھوٹے فارمرز کے پاس اور باہر بیچ بھی لے تو وہ اتنی ہی پرڈکٹیو کر پاتا ہے کہ وہ صرف اپنی جرورتوں کو پورا کر پاتا ہے اپنی اور اپنی فیملی کی وہ کیوں ایسا ہے کیونکہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لئے پیسہ نحن ہوتا ہے مطلب کہ اس کے پاس انسفیشنٹ ریٹن ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہی نہیں مطلب کہ جب زیادہ کھیتی اناج ہوگا نہیں تو بیچ نہیں پائے گا بیچ نہیں پائے گا تو اس کے پاس ریٹن نہیں ہوں گی تو جب ریٹن ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے کوئی نئی تکنولوجی وغیرہ لگائے گا مطلب تکنولوجی کا اس سے ہے کہ اس کے پاس جسے کھیت ہے چھوٹا سا اس کے لئے اس کو جورت ہے جس سے وہ سچائی کر پائے جس سے وہ کھیتوں کے اپنے کام کو کر پائے اس کے بعد جو سفیشنٹ مارکٹ ہے وہاں تک اپنے اناج کو پہنچا پائے تو یہ ساری سویدھائی تکنولوجی کی وہ پیسے سے کر سکتا ہے لیکن پیسہ اب اس کے پاس ہے ہی نہیں اب دوستو وہ بائی چانس کہیں سے پیسہ لاکر وہ لگا بھی دے تو اس کے پاس اتنا زیادہ پرڈکشن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کو بہت جلدی سے نکال پائے اس کو اپنا پیسہ ہی ریکوور کرنے میں بہت لمبا سمیلہ جائے گا اس لئے چھوٹا کشان اس چیز کو نہیں کر پاتا ہے اگر وہ اپنی محنت سے کسی بھی طرح سے اگر پرڈکشن کو بڑھا بھی لے تو اس کے پاس انسٹرسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اپنے آؤٹپوٹ کو جو اس کا پرڈکشن اس کو مارکٹ میں بیچ پائے تو اگر جب وہ مارکٹ میں نہیں بیچ پاتا ہے تو اس کا کاران ہے کہ میڈل مین جو ہوتے ہیں وہ اس کا اناج لیتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا حصہ پروفٹ کا رکھ لیتے ہیں جو کسان کو ملنا چاہیے وہ اسے نہیں مل پاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیے کہ ایک تو یہ سمجھے اس کے علاوہ دوسری سمجھے یہ ہے کہ کسان جو اسمال لینڈ رکھتا ہے تو اپنی کروپ کی ویرائیٹی یعنی کہ جو فسل ہوتی ہے اس کی ویرائیٹی نہیں بو پاتا ہے مطلب ایک فسل اس نے بولی تو اب دوسری بونے کے لیے اس کو کچھ ٹائم کا گیپ چاہیے اب ویرائیٹی ویسی اس کو نہیں مل پاتی ہے اگر ہم کھیت کو کوئی کھیت ہے اس میں ایک کروپ لگاتے ہیں تو اس کے کچھ ٹائم اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جو آؤٹپوٹ لانے کی جو طاقت ہے وہ مٹی کی بڑھ جاتی ہے لیکن کسان ایسا نہیں کر پاتا ہے وہ دوسری فسلب ہوتا ہے اور وہ اتنی اچھی پڑکٹیوٹی نہیں دے پاتی اس کی جو کھیت ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ جو ویلو اس کی جمین کو دینی چاہیے کھیتوں کو دینی چاہیے وہ نہیں دے پاتی ہے ریجن کہ اس کی جو ٹائم ملنا چاہیے جمین کو ریگوار کرنے کے لیے وہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسان چھوٹا کسان نہیں کر پاتا ہے جیسے انٹر کروپنگ لائیو سٹاک فارمنگ مطلب کی پشپالان وغیرہ کومیرشیل اپنی پلانٹیشن نہیں کر پاتا ہے کوئی اگر وہ کھیتی باڑی کچھ پھولو کی یا اس طرح کی کرنا چاہے تو نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اتنی جمین ہی نہیں ہے یہ صرف دس پرسنٹ کسان ہی کر پاتے ہیں دیش کے اندر جس کی وجہ سے وہ کما بھی پاتے ہیں اور اس کے بعد اگلی جو سمسیہ آتی ہے وہ dependence on monsoon مطلب کی بھارت کا جو کسان ہے وہ جیدہ سے جیدہ monsoon پہ ہی مطلب depend کرتا ہے اگر اس کے پاس availability of water کی بات کریں تو پانی اس کو ندیوں سے ملتا ہے یا جو باریس ہوتی ہے وہاں سے ملتا ہے اگر ہم بات کریں ابھی کی تو global warming ہے climate change جیسے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے monsoon کا جو pattern یہ بھی change ہو جکا ہے جس سمیں باریس ہونی چاہیے اس وقت پوری طریقے سے باریس نہیں ہو پاتی ہے اور جس وقت باریس نہیں ہونی چاہیے ہو سکتا ہے اس وقت بھی باریس ہو جائے اس کا جو alternative ہے وہ نہر ہے tube well ہے اگر یہ available ہو جائے کسان کے پاس تو اس کی فسر اچھے سے ہو جائے گی اگر ہم ایک نیتی آیو کی ایک report کی بات کریں تو بھارت میں cultivated land ہے اس کا 52% سچائی کی بیوستہ ہے only 48% کسانوں کے پاس مطلب 48% کے پاس تو کسی بھی طرح کا کوئی سوویدہ ہی نہیں ہے جس سے وہ سچائی وغیرہ کر سکے آپ یہ سمجھ لیے کہ کتنی زیادہ سمجھ سے آئے یہ منسون ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر رین فال زیادہ ہو جاتی ہے کہیں پر رین فال کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک ریجن یہ رہتا ہے کہیں پر سوکھا پڑ جاتا ہے تو کہیں پر باڑھ آ جاتی ہے اگر ہم بات کریں مہاراش گجرد رازستان کی تو 2006 اور 2017 میں وہاں پہ جس طرح سے باڑھ آئی تھی تو وہ بہت زیادہ مطلب پریشانی پیدا کر گئی تھی جبکہ یہ ایسے ایریاں ہیں جہاں پر رین فال عمومن کم ہوتا ہے تو منسون بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس کے بعد اگر بات کریں کی پڑکٹیویٹی تو پڑکٹیویٹی بھارت میں کم ہے اگر اسٹیپل اسٹیپل کراپ کی بات کریں تو اس میں بھارت کی کراپ کی جو فصل ہے وہ بہت زیادہ کم ہے کمپیرڈ رسیا جرمنی جاپان یہاں پہ اسی چیز کا پڑکشن بہت زیادہ ہے جبکہ ہمارے پاس اس کا پڑکشن بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ریجن اگر ہم سمجھیں تو لیک آف نولیج ہے مطلب کی بھارت کے جو کسان ہیں ان کے پاس وہ نولیج نہیں ہے اگر ہم دیش کی آجادی کے سمائے کی بات کریں تو اس وقت آرگانیک فٹلائیجر کا یوج ہوتا تھا جس کی وجہ سے جو ہمیں اناج ملتا تھا اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی لیکن وہ اتنا زیادہ اتپن نہیں نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ چیزیں کرنے ہی پڑے کیونکہ ہماری پاپلیشن بڑھ دائی تھی تو ہمیں آؤٹپوٹ بھی بڑھانا تھا اس کے لیے ہمیں گرین ریوالیوشن لائنا پڑا گرین ریوالیوشن جو ہم لے کر آئے تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے فٹلائیجر کا یوج کرنا پڑا جس سے ہماری جو پڑکٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی اس کے بعد ہائی شیٹ ہمیں ڈالنے پڑے ہائی ویرائیٹی شیٹ ہائی ویرائیٹی شیٹ وہ ہوتے ہیں کہ کم جگہ میں ہی یہ اناچ کا اتفادن زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ اس کا یوج کرنا پڑا اب اس کا ایک نقصان کسانوں کو یہ ہوا کہ یہ جیادہ فٹلائجر یوج ہونے لگا تو اس کی وجہ سے ان کی جمین کی جو اپجاؤ طاقت ہے وہ بھی کم ہونے لگی ان کی جمین خراب ہونے لگی اب اس کی بھی ایک دکت ہے کہ کسانوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ جو جمین ہے اس میں کس ٹائپ کا فٹلائجر کو یوج کرنا ہے اور کتنی ماترہ میں یوج کرنا ہے کسان کو یہ ان کی مٹی کی طاقت کا انمان ہی نہیں ہے اگر بھارت کے کسان اس کی جمین ہے اس میں کیا چیز بہنا زیادہ فائدہ مند ہوگا تو وہ اس کو جیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں ان کی جمین کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھے گی اور ان کو پروفیٹ بھی ہوگا کیونکہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن ابھی ہوتا کیا ہے لو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس لئے لو آؤٹپٹ دیکھتا ہے اور لو پروفیٹ ہوتے ہیں اس کے ایک اور بھی کاران ہے دوستو کسانوں کی پریشانی کا کسانوں کے اوپر ایک سمیہ ایسا تھا جب ان کے اوپر ٹیکس لگا جاتے تھے اگر بریٹیس ٹائم کی بات کریں بریٹیس پیرٹ کی تو ایک ایک طرح کا ریوینی سسٹم لگا ہوا تھا محال واری کا دوسرا تھا ریوت واری تیسری جمینداری تو اس میں جو سب سے زیادہ نقصان کیا ہے کسانوں کا وہ جمینداری نے کیا ہے اس کی وجہ سے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس کے علاوہ اور بھی ہم بات کریں کسانوں کی حالت کی تو اس میں کیا ہے کہ ان ایمپلائیمنٹ بہت ہے اور انڈر ٹائم کے لیے ہوتا ہے پھر کس ٹائم اس کو کھالی بیٹنا پڑتا ہے اس لئے اس کو روجگار پورے ٹائم نہیں ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی انڈر ایمپلائیمنٹ انڈر ایمپلائیمنٹ آپ ایسا سمجھ لیے کہ جس کی پاس سکل بھی کم ہوتی ہے اس کو پیسے بھی کم ملتے ہیں مطلب آپ ایسا سمجھ لیے کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں لیکن پھر بھی آپ کی صاحب چلاتے ہیں تو آپ مانا جائے گا کہ انڈر ایمپلائیمنٹ ہے آپ پاس سکل کم ہے اور آپ کو کم پیمنٹ ہو رہی ہے یہ سمجھ لیے تو بھارت کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے تو پانچ لوگ سبھی کھیتوں میں کام کریں گے سبھی ان کے گھر کے لوگ کام کرتے ہیں جب کی کام ایک لوگوں کا ہے اس کا مطلب ہمارے جو چار لوگوں کا ہیومن ریسورس ہے وہ مطلب یہ سمجھ لیے کہ جیسے کچھ اتپادن ایسے جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے لینڈ کی جو اتپادن کی طاقت ہے جیسے کچھ بین سو تی راج مغیرہ ہو گیا تو اس طرح کی چیز جو ہم اتپادن کرتے ہیں تو یہ ہماری جو کھیتوں کی نیٹروجن طاقت ہے یہ بڑھا جاتی مٹی کی تو اس سے ہماری جو کھیت ریچارج ہوتے رہتے ایسا آپ سمجھ لیے کہ اس سے ہماری جو لینڈ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ساری چیز نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اب ہم ان کا پرڈکشن بہت زیادہ کم اس میں بڑے بڑے بزنیس مین انوال ہونے چاہیے ان کے جو کھیتی سے ریلیٹر چیزیں ہیں بزنیس مین اس میں انوال ہوں انڈریس آئیں اس کے بعد ایکسپینسیو ٹکنلوجی جو ہوتی ہے اے بھی ان کو نقصان دیتی ہے تو وہ بھی ان کو ملنی چاہیے اس کے بعد ان کا لو مارجن جو ریٹن ہوتا بہت زیادہ لو ہوتا ہے تو اس کو بڑھا جانے کی جورت ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں دوستو وہ چیز کرنی چاہیے جیسے کی ان کے کروپ کا انسورنس ہو جائے ایم ایس پی ان کو اچھے سی مل جائے مینمم سپورٹ پرائز اس کے بعد ان کو لون کی فیسلیٹی اچھی ملے اور ان کے اوپر جو لون مل رہا اس کو کہیں نہ ماف کرنے کی بھی ضرورت ہے پھر سب سے بڑی چیز ان کو سچائی کی اچھی بیوستہ دینی چاہیے مارکٹ جو ان کو ملنی چاہیے بہت ہی اچھی ملنے چاہیے تاکہ یہ اپنے جو اتپادن ہے اس کو اچھی طریقے سے مارکٹ ملے جائیں اور وہاں پر اپنے اچھے ریٹ پر بیش سکیں آپ ایسا سمجھ لیے کہ کوئی سامان ہے آلو وہ اتپادن کسان کرتا ہے آلو آپ کو 10 روپے 20 30 روپے 40 روپے تک میکس مل جاتا اس سے اوپر نہیں ملتا لیکن اگر ایک کلو چپس کی بات کریں تو اس کی قیمت ایک کلو کی قریب 400 500 روپے ہو جاتی ہے تو دوستو اگر کسان کی چیز 40 روپے میں بکتی ہے اور اس چیز کو کمپنی ایک پیکٹ میں پیک کر بیچ رہی ہے تو بیچ کا جو اتنا بڑا مارجن ہے یہ تو کسان کو ملنا چاہیے لیکن وہ انڈرسٹری والے لوگ لے جا رہے یہ چیز بھی گلت ہے اس کے بعد ہمیشہ ویلو ایڈیشن ان کے کام میں ہونی چاہیے اور جو ہائی ویلو کروپ ہوتی ہے اس کا ڈائیورس فیکیشن ہونا چاہیے وہ ساری ان کو بونے چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد حالاکہ بھارت کی جو سرکار ہے اس نے کچھ کام بھی کیا تھا بھارت کی سرکار لینڈ ریفارم لے کر آئی تھی لیکن لینڈ ریفارم لانے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو گیا کہ یہاں پر دھرنے پدرسن ہونے لگے کسانوں کے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پروٹیسٹ ہوا تو بھارت کے سرکار نے جو لینڈ بل لے کر آئی تھی اس کو واپس لے لیا تو یہ ساری چیزیں تھیں دوستو بھارت کی کسانوں کے ساتھ سمسی آئیں اور اس کے سمادان یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا